امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ریٹن ٹیسٹ کا کیا پیٹرن ہوگا ہم نے اپلائے کس طرح سے کرنا ہے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ ان جابز کے ریٹن ٹیسٹ کی پرپیشن کس طرح سے کر سکتے ہیں اور میں آپ کو ایک ایسی بک بھی بتاؤں گا جس کو یوز کرتے ہیں آپ ان جابز کی کمپلیٹ تیاری کر سکتے ہیں اور یہ بک بلکل آپ کو فری میں پروائیٹ کی جائے گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ ان جابز میں اپلائے کر سکیں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ اس طرح کی ہر لیٹس جاب اپ ڈیٹ آپ تک ٹائم لیا سکیں تو ان جابز میں صرف کے پی کے ازم شدہ کوبائلی ازلہ یا سب ڈوین کی لوگ اپلائے کر سکتے ہیں جن کے پاس ان ازلہ کا ڈومیسائل ہوں ان ازلہ کے حساب سے اسامیوں کی تعداد یہاں پہ لکھی گئی ہے اس تعداد کو آپ نے دیکھ لینا ہے اور اپنے ڈومیسائل کے حساب سے آپ نے ان جابز میں اپلائے کرنا ہے یہاں پہ نیچے لکھا گیا ہے کہ ان میں دس فیصد خواتین ہیں ساتھ ساتھ دس فیصد پولیس ملازمین کے بچے ہیں اور پانچ فیصد کوٹا جو گا وہ اکلیتی برادری کے لیے ہوگا اٹھارہ سے پچیس سال ان جابز میں اپلائے کرنے کی ایج لیمٹ ہے عمر کی حد کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ 31 دسمبر 2020 تک آپ کی ایج میکسیمم پچیس سال تک ہونی چاہیے اور دوسری طرف 29 اکتوبر 2021 تک آپ کی ایج کم سے کم اٹھارہ سال ہو مردوں کے لیے ہائٹ پانچ فٹ ساتھ انچ ہے جبکہ پانچ فٹ کی خواتین اس جاب میں اپلائے کر سکیں گی اور یہاں پر جو چیسٹ کی لیمٹ لکھی گئی ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہیں فیزیکل ٹیسٹ میں میل کے لیے سات منٹ میں ایک میل کی دوڑ مکمل کرنی ہوگی جبکہ فی میلز نے سات منٹ میں ایک کلومیٹر کی ریس کمپلیٹ کرنی ہے فیزیکل ٹیسٹ پشاور مالاکنٹ کو ہارٹ بنو اور ڈی آئی خان میں لیے جائیں گے جو لوگ فیزیکل ٹیسٹ میں کالیفائی کر جائیں گے ان کا ریٹن ٹیسٹ لیا جائے گا ریٹن ٹیسٹ میں میٹرک لیویل کے انگلیش، اردو، اسلامک سٹڈیز، پارک سٹڈیز اور جنرل نالج کے ایم سی کیوز ہوں گے جو لوگ فیزیکل ٹیسٹ میں کالیفائی کریں گے ان کو تھوڈ ایس ایم ایس بھی انفارم کر دی جائے گا کہ ان کا ریٹن ٹیسٹ لیا جا رہا ہے جیسے کہ اوپر اٹھارہ سے پچیس سال کی ایج لیمٹ بتائی گئی ہے اس ایج لیمٹ میں تین سال کی مزید رہت کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہے اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم نے ان جاؤز میں اپلائی کس طرح سے کرنا ہے ان جاؤز میں اونلائن اپلیکیشن سرپنٹ کرنی ہے اور یہ اونلائن اپلیکیشن ہم نے ایٹا کی ویب سائٹ پر سرپنٹ کرنی ہوگی یہ ایم ایڈرس دیا گیا ہے اس کو میں آپ کے سامنے اوپن کر لیتا اور بتاتا ہوں کہ ہم ان جاؤز میں اپلائی کس طرح سے کر پائیں گے اس میں آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپچن میں دے دوں گا آپ سمپلیس کو کوپی پیس بھی کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے آپ کے پاس ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں آپ سریل نمبر ون پہ ہی دیکھ سکتے ہیں اونلائن اپلیکیشن فور ریکلوٹمنٹ آف پولیس کونسٹریبل بی ایس سیون ان کے پی کے پولیس یہاں آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیو اپلیکیشن پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ کلک کر کے اردو لینگویج کو بھی چوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ لینگویج ابھی انگلیس ہی رکھوں گا لیکن اگر آپ اردو لینگویج بھی چوز کرتے ہیں تو تمام پروسیجر سیم ہی ہوگا آپ کی پوزٹ آلیڈی پولیس کونسٹریبل سیلیکٹیڈ ہے یہاں پہ لکھا گیا اگر آپ کے والدین میں سے کوئی پولیس دیپارٹمنٹ کا امپلائی ہے تو آپ نے اس کو yes چوز کرنا ہے otherwise آپ نے اس کو no ہی رکھنا ہے then اس کے بعد پرسنل انفرمیشن ہے first of all آپ نے اپنے ڈومیسائل کا ڈسٹرک منشن کرنا ہے then اس کے بعد آپ کی جنڈر ہے اس کو چوز کر لیجی گا ریلیجن آپ نے چوز کر لینا ہے اس کے بعد آپ کا میریٹل سٹیٹس ہے اس کے بعد یہاں آپ نے CNIC کارڈ نمبر منشن کرنا ہے یہاں منشن کرنے کے بعد once again آپ نے یہاں پہ CNIC نمبر منشن کرنا ہے تو آپ کا ایڈی کارڈ کنفرم ہو جگا ایڈی کارڈ کا پیٹرن آپ نے یہی رکھنا ہے آپ نے ڈیش کا یوز نہیں کرنا then اس کے بعد یہاں پہ اپنا نیم مینشن کر دیجئے گا نیم کے بعد آپ کے فرز نیم آ جائے گا then آپ کی ڈیٹ آف برث ہے ڈیٹ آف برث میں سب سے پہلے آپ نے یہ چوز کر لینا ہے then اس کے بعد منت چوز کیجئے گا then day چوز کر لینا ہے یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل نمبر ہے موبائل نمبر جب آپ مینشن کریں تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کا موبائل کنونٹیڈ نہ ہو کیونکہ اگر آپ کا موبائل نمبر کنونٹیڈ ہوگا تو آپ کو ایس ایم ایس ریسیونگ میں ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے یہاں آپ نے موبائل نمبر مینشن کر دینا ہے اسی کے ساتھ الٹرنیٹ نمبر ہے تو جو آپ کا الٹرنیٹ نمبر ہے اس کو یہاں پہ لکھ لیجئے گا then یہاں پوسترل ایڈریس مینشن کر دینا ہے then آپ نے یہاں پہ اپنا پرمنٹ ایڈیس لکھنے یہ بائی ڈیفالٹ سیلیکٹیڈ ہے اس کے ساتھ آپ نے بورڈ لکھ لینا ہے then یہاں پہ آپ نے پاسنگیز مینشن کرنا ہے جو آپ نے مارکس اوٹین کی ان کو یہاں پہ لیجئے گا then جو آپ کا گریڈ بنتے ہیں آپ نے وہ گریڈ یہاں پہ مینشن کر دینا ہے اسی کی نیچے ہائیسٹ کالفیکیشن کا دیو ہے یہاں پہ آپ کی جو بھی ہائیسٹ کالفیکیشن ہے وہ چوز کر لیجئے گا جن کینڈیڈیٹ کے لیے میں اپلائی کر رہا ہوں ان کی ہائیسٹ کالفیکیشن انٹرمیڈیٹ ہے تو میں یہاں سے ایف ایف ایسٹ کو چوز کر لیتا ہوں then اس کے بعد آپ نے سکلول ڈاؤن کرنا ہے تو یہاں پہ آپ شون ہوگا اپلوڈ پکچر کا یہاں آپ نے کلک کر دینا ہے اور جہاں پہ جس فولٹر میں آپ کی پکچر ہے آپ نے اس کو چوز کر لینا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر اپلوڈ ہو چکی ہے then جو انفرمیشن آپ نے یہاں پہ انٹر کی ہے اس کو ایک دفعہ ریویو کر لیجئے گا ریویو کرنے کے بعد یہاں آپ نے سبمیٹ فارم پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی سبمیٹ فارم پہ آپ کلک کریں گے یہاں آپ کو سیکسیس کا میسج ریسیب ہو جائے گا اور یہاں پہ لکھا ہوگا your data has been successfully submitted اوکے بھی آپ نے کلک کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جن candidate کے لیے میں نے اپلائی کیا ان کا نیم آ رہا ہے فازرز نیم ہے then cn ic ہے اسی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ blue color کا ایک میسج بلنک ہو رہا ہوگا یہاں پہ لکھا ہوگا print your ubl چلان اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ویوریس چلان فارم کا آپ نے print out لینا ہے اور یہ چلان فارم آپ نے ubl اومنی میں جمع کروا دینا ہے 650 ربے کی آپ نے fee submit کروانی ہے یہ copy جو bank copy ہے یہ آپ سے ubl اومنی ایجنٹ رکھ لے گا جبکہ یہ جو candidate copy اس کو آپ نے اپنے پاس safe رکھنے اور جب آپ test دینے جائیں گے تو یہ copy آپ نے test کے time پہ اپنے ساتھ لے گی جانی ہے یاد دیں کہ اگر آپ کے پاس candidate copy نہیں ہوگی تو آپ return test میں appear نہیں ہو پائیں گے جیسے ہی آپ یہ fee submit کریں گے جو آپ کا number ہوگا اس پہ آپ کو text بھی receive ہو جائے گا کہ آپ کی fee successfully submit ہو چکی ہے جیتے ہوئے ایٹا کی ویب سائٹ پہ جا کے ان jobs کے حوالے سے یا اگر ہم نے ایٹا میں کسی بھی job میں apply کرنا ہو تو ہم نے apply کس طرح سے کرنا ہے ویرز آپ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب آپ کے physical test یا return test ہوں گے تو آپ کو ادارے کی جانب سے ایک message receive ہوگا تو آپ نے make sure کرنا ہے کہ آپ کا number on ہو اگر تو آپ کا number off رہتا ہے یا اگر آپ کے number پہ signal coverage نہیں ہوتی تو اگر تین گھنٹے تک آپ کا number off رہیا signal کی coverage نہ ہو تو یہ message delete ہو جائے گا تو آپ نے make sure کرنا ہے کہ آپ نے اپنا number on رکھنا ہے ان jobs میں apply کرنے کی last eight ویرز 29 اکتوبر 2021 ہے لیکن میں آپ سے request کروں گا کہ آپ نے last eight کا wait نہیں کرنا اور as soon as possible آپ ان jobs میں apply کرنے جیسے کہ میں نے ویڈیو کو start پہ آپ کو پتایا تھا کہ میں آپ کو ایسی کتابی بتاؤں گا جس کو use کرتے ہوئے آپ اس constable کی job کے return test کی تیاری کر سکتے ہیں اس حوائے سے میں آلرڑی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس ویڈیو کو link میں آپ کو description میں بھی mention کر دوں گا اور یہاں اس ویڈیو کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ link یہاں پہ mention ہو رہا ہے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لینا ہے اور اس میں جو procedure بتایا گیا آپ نے اس procedure کو follow کرنا ہے انشاءاللہ یہ بک میں آپ کو as soon as possible میں یہ بک آپ کو بھیج دوں گا آج کی اس ویڈیو میں ہم نے KP کے پولیس کی جانب سے announce کی کہ 403 constable کی jobs کو discuss کی اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ ہم constable کی جاب اور اس کے علاقہ اگر ایٹا میں کوئی بھی جاب آتی ہے تو اس کے لیے online application form کس طرح سے submit کر سکتے ہیں اور آخر میں میں نے آپ کو ایک ایسی کتاب ہی بتائیے اس کو use کرتے ہیں آپ ان جاب کی تیاری کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی